موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلہو بین اخوائکم معزز ناظرین کرام واقعات و عبرتیں اس عنوان کے تحت ایک زیلی عنوان آپ کے سامنے آیا اسلامی اخووت اہمیت اور ضرورت اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اسی کا دوسرا پارٹ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے پہلے پارٹ میں اخووت کو چار حصوں میں تبدیل کیا تھا میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک بھائی کا رشتہ ہوتا ہے خون کا بھائی ایک رشتہ بنتا ہے دودھ شریک بھائی ایک ہے جو رشتہ داریوں کے تعلق سے قائم ہوتا ہے مامو ذات پوپا ذات خالہ ذات تایہ ذات وغیرہ اور ایک رشتہ ہے اسلامی اور دینی بھائی اسلامی اور دینی بھائی اس رشتے کے تعلق سے پہلے پارٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور اخیر میں میں نے اختتامی جملوں میں یہ عرض کیا تھا یہ جو ہمارے اندر دین کے نام پر یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ ہنفی ہے یہ شافعی ہے یہ مالکی ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ نقشبندی ہے یہ چشتی ہے یہ سہروردی ہے یہ قادری ہے جو ہم نے دین کے نام پر توڑ پیدا کیا ہے یا یوں کہیے جو دین کے نام پر چیرمچاری ہم نے کر ڈالی ہے اس سے مسلم معاشرہ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس میں دین کی سوچ اور سمجھ کو اور منحج کو سمجھ کر اگر کہیں بھی کسی بھی تعلق سے یہ لگتا ہے کہ کوئی عقیدے میں کمزور ہے یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کمزور ہے یا اس کے علاوہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی خامی و خرابی ہے چاہے نفاق نے دل میں پیدا کی ہو حسد نے کی ہو کینا اور کپٹ اور تعصب نے کی ہو تو ہمیں اسے صدہار نہ چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ ٹوٹنے سے بکھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ انم المؤمنون اخوہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے یا اس ملک کے یا عرب کے یا عجم کے بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ کالے گورے بلکہ اللہ تعالی نے جتنے مومن دنیا میں ہیں سب کو بھائی قرار دے کر یہ احساس دلایا کہ سب کا درد سمجھنا اس کی دوا کرنا اور ان کا صدہار کرنا یا ان کو صحیح معنی میں ایک ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا جس سے وہ آپس میں بھائی بھائی رہ سکیں یہ تمام مومن بھائیوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ ٹولی ٹولی جماعت جماعت گروپ گروپ نہ بٹو چھوٹے چھوٹے خانوں میں ہم نے اپنے آپ کو باٹ لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بیلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہم نے بنا دیئے یا اسی کو اگر تھوڑا سا خراب لہجے میں خراب الفاظ میں کہا جائے تو جو کبوتروں کی کعوکیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کعوکیں ہم نے بنا لی ہیں اور اسی میں ہم گٹرگوں 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 اپنے آپ میں کر رہے ہیں اسلام پوری دنیا کا پوری انسانیت کا دین ہے اسے خود بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پوری انسانیت کے لیے عام کرنے کا جو بھی طریقہ صحیح اور اچھا ہو اسے اختیار کرنا چاہیے سب سے پہلی بات میں آپ کو اس تعلق سے یہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا ناظرین اے کرام کہ اگر کہیں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اصلاح کرو صدھار کرو اور اسلامی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں درار نہ رہے کچھ اصول بھی بیان کیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بہترین جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے یہ کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے جیسا سمجھیں آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تقریم کرے ہماری عزت کرے ہمارا ویلکم کرے ہمیں سلام کرے لیکن جب باری ہمیں اس کے کرنے کی آتی ہے تو اس تعلق سے ہماری زندگی میں اگر ٹٹولہ جائے تو وہ ایمانداری نظر نہیں آتی ہے ہم چاہتے ہیں ہر آدمی ہماری عزت کرے لیکن پلٹ کر یہ ذہن ہمارا نہیں ہو پاتا کہ ہم سب کی عزت کریں گے تو سامنے والا بھی ہماری عزت کرے گا اس تعلق سے ہمیں اس اللہ کی رسول کے اصول کو فرمان کو دھیان میں رکھنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ اسی طرح کی ایک اور بات دوسرے موقع پر بیان کی لا يخطب على خطبت اخی یہ بھی آپ نے اس لئے بیان فرمائی کہ لوگوں کے اندر توڑ نہیں ہونا چاہیے مجاز بگڑنا نہیں چاہیے فرمایا کسی نے اگر شادی کا پیغام دیا ہے وہ خود ختم ہو جائے ٹوٹ جائے اس سے پہلے دوسرا شادی کا پیغام نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک پر ایک جائے گا اگر تو پھر دلوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی دلوں کے اندر قدورت پیدا ہوگی دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی اور اگر کسی وجہ سے ایک رشتہ قائم اور شکھ و شبات پھر آئیستہ آئیستہ ایسی درارے ڈالیں گے کہ وہ ہماری بنیادیں کمزور کر دیں گے کمزور نہیں ہلا دیں گے اور یہی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جس وجہ سے معاشرہ آئیستہ آئیستہ ٹوٹتا جا رہا ہے بکھرتا جا رہا ہے ایک اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو بیجنس تک وہ خرید و فرو خود آپس میں ختم نہ کر دیں کسی کو بھی کسی بھائی کو اللہ کے رسول نے فرمایا جائز ہی نہیں ہے کہ بھاؤ پر بھاؤ لگائے ایک بات اگر چل لئی ہے تو دوسرا آکر ٹانگڑائے یہ جو ایک دوسرا ٹانگڑاتا ہے یہی رشتوں میں درار ڈالتا ہے تعلقات میں پھار پیدا کرتا ہے اسی سے دل خراب ہوتے ہیں اور اسی سے آپس میں ٹوٹ پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ تو یہاں یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی آٹو روک دیا اور وہ اس سے بات چل لئی ہے کہ فلا جگہ جانا ہے ابھی پیسے تہنے ہوئے تیسرا آدمی آیا اور بیٹھ کر چل دیا یہ دیکھ رہا ہے کہ بلائی میں نے روکا میں نے بات مجھ سے چل لئی ہے یہی مجاز خراب کرتا ہے یہی تعلقات خراب کرتا ہے یہی دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے یہی دلوں کو خراب کرنے والی باتیں ہیں آپ کو یہ معمولی لگ رہی ہوں گی ناظرین اکرام لیکن اسلام اور دین شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا ہے اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توڑ کو اس تخریب کو اس فساد کو روکنے کے کودش کی ہے جب ہمارے زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی تو صحیح معنی میں جوڑ پیدا ہوگا اور جوڑ جب زندگی میں آ جائے گا تو پھر ہماری زندگی بننے لگے گی سبرنے لگے گی یہ دینی بھائی پر میں آپ کے سامنے ناظرین اینکرام مطبو کر رہا تھا اس کے علاوہ ایک ہے رشتہ داریاں جسے کہتے ہیں سلے رحمی جس کو کہتے ہیں اس پر بھی اسلام نے بڑا دھیان دیا اور بڑی اہمیت اور بڑے فضائل اس کے بیان کیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول جب غارِ ہیرہ سے تشریف لائے اپنے گھر تو حضرتِ خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ کی رسول کام پر رہے ہیں تھرہ رہے ہیں لرز رہے ہیں گھبرا رہے ہیں تو تسلیدی لمبا تفصیلی واقعہ ہے مختصرا اس میں سے یہ عرض ہے کہ حضرتِ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول کی صفات بیان کی آپ پہ خوبیہ بیان کی آپ کی حسنات کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں اور ایک حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حشر کے میدان میں یہ رشتے داریاں اللہ کے عرش تک جا کر چیلنج کریں گی عرضی لگائیں گی اور یہ کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ دے اور جس نے مجھے توڑا اسے توڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی فیصلہ آئے گا کہ جا جس نے تجھے جوڑ دیا اسے میں جوڑ کر چلوں گا اور جس نے تجھے توڑا اسے میں آج توڑ دوں گا اس لئے صلح رحمی کی اہمیت کو سمجھنا اور دین اسلام میں جتنی اس کی اہمیت بیان کی ہے اس اہمیت کا احساس کرتے ہوئے رشتوں کو جوڑنا رشتوں کی اندر مضبوطی پیدا کرنا خوبصورتی پیدا کرنا اس کا صلیقہ ناظرین اکرام ہمارے اندر آنا چاہیے ہم منٹوں میں رشتے توڑ دیتے ہم ذرا سی بات پر سلام و کلام بند کر دیتے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جملے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا اپنے سارے خاندان کو بٹھا کر کہہ دیا کہ ان کے جانا تو بہت دور کی بات میں مر جاؤں تو میرا چہرہ بھی ان کو مت دکھانا تو وہا نماز پڑھنے والا یہ رکو کرنے والا یہ سجدہ کرنے والا یہ لمبے لمبے قیام کرنے والا یہ اللہ کے سامنے تحجد میں رونے والا یہ صدقات پر صدقات کرنے والا یہ غریبوں کے ساتھ مسکنوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ جڑنے والا مسلمان کیا ہو گئے اس کو کبھی سوچ بھی رہا ہے کہ جملہ زبان سے کون سا نکال دیا تم نے کتنا تلخ ہے کتنا کڑوا ہے کتنی اس کے اندر گھٹن محسوس ہوگی لیکن ہمارا اپنا مجاز ہے ہم اپنے مجاز سے جینا چاہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہمیں اپنے مجاز سے نہیں جینا ہمیں اپنا مجاز اسلامی مجاز دینی مجاز رسول کی محبت سے بھرا مجاز رسول کی سنتوں سے بھرا مجاز بنانے کی ضرور جب ہم یہ مجاز بنا کر چلیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر خسن پیدا ہو قرآن مجید نے تو وہ سارے راستے ہی کٹ دی چاہے وہ غیبت کے ہوں چغلی کے ہوں حسد کے ہوں بغض کے ہوں سور حجرات پڑھئے آپ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بڑی بھول کہلی کمی کہلی خرابی کہلی کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں قرآن کتنا پڑھتے یہ بھی مجھے معلوم ہے کتنا ترجمہ سے پڑھتے یہ بھی مجھے معلوم ہے کتنا سمجھ کر پڑھتے یہ بھی مجھ معلوم ہے اور کتنا عمل کرتے یہ بھی ہمارے سامنے قرآن کے تعلق سے یہ بیعتنائی کیوں ہماری زندگی میں آ رہی پڑھ پڑھیں گے تو صدھار ہوگا پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر اچھائیاں آئیں گی صلح رحمی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے مستقل بیان فرمایا دودھ کا رشتہ آپ کہلی مانداری بڑھتی حلیمہ سعادی رضی اللہ تعالی کا دودھ آپ نے پیا شیمہ آپ کی دوش شریک بہن ہے کبھی بھی آپ سے ملنے آئی تو صرف خندہ پیشانی صاحب ملے نہیں بلکہ حدیث میں آتا جس لائق تھے حاضر رہے اور جو کچھ بھی آپ ان کو حدیعہ دے سکتے تھے وہ دیا اور شادی کے پاس جب حضرت قدیج سے آپ کی شادی ہو گئی ان کے پاس پیسہ تھا تو ایک موقع پر چالیس بکری اور جاتے جاتے ایک اٹھتی سواری کے طور پر اللہ کے رسول لے اور جو خون کا رشتہ ہے اس کے بارے میں تو زیادہ معارض نہیں کروں گا سیدھے سیدھے قرآن کی تین مثال تین واقعات آپ کے سامنے بیان کروں آپ نے حضرت آدم علی صلی اللہ اور ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا نام سنا ہو سور مائدہ پڑھئے اس کے تعلق سے اگر تفصیل میں جانا میں صرف عرض یہ کروں گا کہ اللہ تبار میں ان سے قربانی مانگی دونوں نے پیش کی اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی تو اسے اللہ سے شکایت کرنی چاہیے یا اگر اسے لگا کہ اس کی قربانی صحیح طریقے سے نہیں گئی تو اور اس کے اندر حسن پیدا کرنا چاہیے پیری قبول ہو گئی تو میں تجھے زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا قرآن بیان کرتا ہے اس نے کہا قابیل نے حابیل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ایک درپن تو قرآن نے قابیل کا دکھایا اور سور مائدہ میں دوسرا حابیل کا دکھایا حابیل نے سنا اپنے بھائی سے سگے بھائی سے کیا بول رہا ہے کہا بھائی کیا بول رہے ہو اور اگر یہی بول لے تو سنو تم اگر مجھے قتل کرنے کے لئے آمادہ ہی ہو گئے ہو تو سنو میں تو اپنے آپ میں تمہارا وار روکنے کے لئے اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھاؤ دو بھائی ہیں سگے بھائی ہیں ایک کی سوچ دیکھئے دوسرے کی سوچ کا فرق دیکھئے یہ فرق اگر ہماری زندگیوں میں کہیں بھی آ رہا ہے تو میرے بھائیوں وہاں صدھار کی ضرورت ہے اسلاح کی ضرورت دوسرے مثال میں آپ کو قرآن کی سگے بھائیوں کی سور یوسف آپ پڑھئے گا اور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علی صلی اللہ نے اببہ سے آ کر کہہ دیا کہ گیارہ تارے ہیں ایک چاند ایک تورج ہے مجھے سجدہ کر رہا باپ تو جان گئے لیکن باپ نے کہا کہ اسے بتانا نہیں بھائیوں کے سامنے یہ بات واضح نہ کرنا وانت اس سے حسد کرنے لگیں گے وہ بات کھل گئی اور بھائی سگے بھائی سے حسد کرنے لگے اب یوسف کو دیکھتے تو ان کو یہ لگتا کہ یہ ہم سے بہت بڑا ہے کسی حسد میں جلنے لگے اور جلتے 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 خراف فیصلہ لے لیا بھائی ایک دن ٹیک کر لیا کہ اس کا کامی تمام کر اببہ سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو اببہ نے منع کیا اسرار کیا کہ نہیں ہم تو اس کا خیال لکھیں گے دیان لکھیں اببہ نے بھیج دیا یاقوب علی صلی اللہ نے وہاں گئے تو پلاننگ تو پہلے سے مار رہے کی تھی لیکن ایک بھائی نے کہا رہے تم دوری کرنا چاہتے ہو نا اپنے سے تم یہ پسند نہیں ہے تو مار مت کم سے کم بھائی ہے مار تو پھر تیع ہوا کہ اسے کوئے میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ صلی اللہ اسلام کو کوئے میں ڈال دیا کافلہ جا رہا تھا اس نے نکال لیا نکال کے بعد دیکھا اتنا حسین و جمیل بچہ خمصورت بچہ جا کر اسے بازار میں بیچ دیا یہ نبی کا بیٹا اتنا پیارا اور حسین بیٹا اتنا خمصورت بیٹا بازار میں بیچا جا رہا ہے غلام بنایا جا رہا آیا عزیز مصر نے خرید لیا خرید کے بعد گھر لے آیا وہاں رہنے لگے ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی بڑا تفصیلی واقعہ ہے اسے پہیہ اس کی وجہ سے جیل خانے میں چلے گئے اور وہ بھی تفصیلی واقعہ جیل میں کیسے کیسے خوابوں بائزت بری ہوئے تو انہیں وزیر بنا دیا گیا کہے سالی پڑی تو دانا دانا سے لوگ ترسنے لگے سارے بھائی بھی آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے وہ پہچان نہیں رہے چونکہ وہ سمجھ رہے تو یوسف تو مر گئے آگا کوئے میں لیکن حدت یوسف علیہ صلی اللہ پہچان رہے کہ میرے بھائی ہیں لیکن دے رہے نواز رہے اس کے بعد بھی آئے بات بھی ہوئی ملاقات بھی ہوئی آپس میں بیٹھے بھی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ صلی اللہ نے کہہ دیا کہ میرے دل میں پوچھ نہیں ہے تم نے جو کیا تمہارے ساتھ جاؤ تم سب معاف ایک بھائی تو یہ ہے یوسف کا درپن اور بھائیوں کا دوسرا درپن قرآن نے دکھایا ہے یہ بھی یہ احساس کرانے کے لیے کہ سگے بھائیوں کے اندر جو درارے ہیں جو ٹوٹ ہے جو پھٹن ہے جو بغض ہے جو حسد ہے یہ لے کر اللہ حاضر ہوگئے تو اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ایسے لوگوں کو اللہ نواز گا نہیں موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ ایسے لوگوں کو جنت میں جانے میں بڑی بڑی دشواریاں اٹھانا پڑیں گے اور ایک واقعہ سگے بھائیوں کا قرآن نے سور تاہا میں بیان کیا ہے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ ایک ہے ان کے بھائی حضرت حارون علیہ صلی اللہ دونوں سگے بھائی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ صلی اللہ نبی کو حکم دیا کہ فیرون بڑا سرکش ہو گیا ہے جاؤ اسے سمجھاؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری زبان میں بھی لپنت ہے اور وہ کتنا ظالم ہے تو یہ بھی جانتا میں یہ چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میرے بھائی حارون کو بطور حیل پر ہی سہی ساتھ کر دے کچھ حمد تو رہے گی سامنے کھڑے رہیں گے ساتھ کھڑے رہیں گے تو حمد تو جوان رہے گی اللہ نے فرما بھائی ہے میرا سگا بھائی ہے میرا اپنا بھائی ہے میرا اور مجھ سے بڑا بھائی ہے اللہ میں اسے حیل پر نوکر ملازم بنا کر ساتھ لے جاؤ یہ گوارہ نہیں ہے اللہ تو اسے وزیر بنا کر بھیج دے اللہ اتبار کو تعالیٰ نے فرمایا جا ایسے بھی لے جائے اگر تجھے ایسے تسلی ہوتی موسیٰ نے دیکھا کہ اس سے بھی اللہ آگے بڑھ گیا یہ بات بھی مان لی تو آخری زندگی کی بات میں اس لیے اسے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انسانیت کے لئے کچھ بچتا نہیں ہے وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے کیا کہا اللہ سے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے دنیا میں حضرت موسیٰ نے اپنے سگے بائی حارون کے لئے اللہ سے مانگ کر یہ بتا دیا اتنا کشادہ دل ہونا چاہیے دل کے اندر اتنی وسط ہونی چاہیے اور جب یہ وسط یں فروان چڑھیں گی تو پھر جو اسلام سندہ تابندہ دنیا کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ کے سمانے میں صحابہ کی شکل میں نظر آتا تھا وہ امانداریہ پیدا ہوں گی لیکن تب ہوں گی جب دل سے نفاق نکلے گا دل سے یہ ساری برائیاں نکلیں گی اور صحیح معنی میں ہم بھائی کے رشتے کو چاہے وہ خون کا رشتہ ہو دود کا رشتہ ہو رشتہ داریوں کا رشتہ ہو اس کو قائم کریں گے مجھے امید ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں کہیں بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں کمزور ہیں یا ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے تو ہمیں اس اصلاح کو کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمارے ایمان میں خلوص پیدا فرما ہمارے اندر محبت پروان چڑھا اور ہمارے دلوں میں کہیں بھی قدورت ہے ٹوٹ ہے اللہ اصلاح کی توفیق انعیت فرما والسلام علیکم وآخر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں